بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابیٰ یا نور اللہ مفتی عظم محمد شفیع عثمانی رحمت اللہ علیہ جمعہ کے دن دروش شریف کی قصرت حضرت مفتی عظم شفیع عثمانی رحمت اللہ علیہ سے حضرت مفتی سبحان محمود رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ حضرت جمعہ کے دن دروش شریف قصرت سے پڑھنے کا کیا حکم ہے لیکن اس کی تعداد کا ذکر نہیں ہے یعنی قصرت سے پڑھنے کا تو حکم ہے لیکن تعداد کتنی ہونی چاہیے اس سنکر حضرت مفتی شفیع عثمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تین ہزار مرتبہ پڑھنے سے حدیث شریف کے مطابق قصرت سے پڑھنے میں شمار ہو جائے گا اور الحمدللہ میرا یہی معمول ہے تو اب اگر آپ جمعہ کے دن دروش شریف قصرت سے پڑھنا چاہیں تو کامس کم تین ہزار مرتبہ پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ جتنا پڑھنا چاہیں پڑھیں تو کیا ہی بات ہو جائے گی قصرت بھی ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم بھی ہو جائے گی محبوب کے در پر حاضری حضرت اقدس رحمت اللہ علیہ روزہ مبارک پر حاضر ہوئے تو کبھی بھی روزہ اقدس کی جالی کے قریب نہیں جاتے تھے بلکہ ہمیشہ یہی معمول دیکھا گیا کہ جالی کے سامنے جو سٹون ہے اس سٹون سے لگ کر کھڑے ہو جاتے اور اگر کوئی آدمی کھڑا ہوتا تو اس کے پیچھے جا کر کھڑے ہو جاتے ایک دن خود فرمانے لگے کہ میں ایک مرتبہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید تو بڑا شکیول قلب ہے جو جالیوں کے قریب ہونے کی کوشش نہیں کر رہا اور یہ اللہ کے بندے ہیں جو جالیوں کے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا قرب زیادہ حاصل ہو جائے وہ نیمت ہی نیمت ہے لیکن میں کیا کروں میرے قدم آگے بڑھتے ہی نہیں جیسے ہی مجھے یہ خیال آیا اسی وقت مجھے یہ محسوس ہوا کہ روزہ اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آواز آئی کہ یہ بات لوگوں تک پہنچا دو کہ جو شخص ہماری سنتوں پر عمل کرتا ہے وہ ہم سے قریب ہے خواہ وہ ہزاروں میل دور ہو اور جو شخص ہماری سنتوں پر عمل پیرا نہیں ہے وہ ہم سے دور ہے خواہ وہ ہماری جالیوں سے چمتا ہی کھڑا کیوں نہ ہو یعنی جالیوں کے ساتھ لگ کر ہی کیوں نہ کھڑا ہو لیکن اگر وہ ہماری سنتوں پر عمل نہیں کرتا تو وہ ہم سے دور ہے کیونکہ اس میں حکم بھی تھا کہ لوگوں تک پہنچا دو اس لئے مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی تقاریر اور خطبات میں یہ بات لوگوں کے سامنے بیان فرمائی لیکن اپنا نام ذکر نہیں کیا بلکہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک زیارت کرنے والے نے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تھی تو اس کو روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آواز سنائی دی لوگوں میں جتنی زیادہ آجزی ہوتی ہے وہ اتنا ہی اپنا نام ہائٹ کر کے رکھتے ہیں نہیں بتاتے ہیں کہ ان پر کیسی کیسی کرم نوازیاں ہوئی ہیں کہ کہیں غرور و تقبر نہ آ جائے اور بس پیغام پہنچانا مقصود ہوتا ہے تو اپنے آپ کو ہائٹ کر کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام امتیوں تک پہنچا دیتے ہیں قبلہ روح ہو کر جان دے دی جب حضرت کا آخری وقت آیا تو فرمانے لگے کہ مجھے زہر کی نماز پڑھا دو پھر خود مٹی سے تیمم کیا اور قبلہ روح ہو کر با مشکل اشارے سے نماز مکمل کی پھر کچھ دیر کے بعد اثر کی نماز کا وقت ہوا تو قبلہ روح لیٹے لیٹے اثر کی نماز ادا کی نکاہت اور کمزوری انتہا کو تھی ان کے ڈاکٹرز نے سید اسلم صاحب نے انہیں انجیکشن لگائے ہوا تھا اور انجیکشن کی وجہ سے این اسی وقت حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اچھا بھائی خدا کے سپورٹ پھر آخری لمحات میں قبلے کی طرف کروٹ کر لی ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کیا حال ہے فرمایا آپ کچھ پتا نہیں لیکن حضرت کے چہرے پر سکون اور اتمنان تھا کچھ ہی دیر کے بعد امت کے یہ رہنما زمین و آسمان کو ہوتا چھوڑ کر اپنے حقیقی خالق سے جان ملیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے بس یہ سب درود پاک کی برکت اور فضلت ہے جتنا زیادہ عدب اور احترام ہوگا جتنی زیادہ سنتوں پر عمل ہوں گی اتنی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص قربت محبت نصیب ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی درود شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ عدب اور احترام کی توفیق عطا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے سنت اسے محبت کرنے والا بنائے فرض عمال کی پابندی کرنے والا بنائے گناہوں سے بچنے والا بنائے درود پاک کے ساتھ ساتھ ہمارے دیگر عامال بھی ہماری سوچے بھی ہماری نیتیں بھی اللہ تعالیٰ درود فرما دیں اور نیک اور اچھے لوگوں کے ساتھ کے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اچھا بنا دیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص قربت اور محبت نصیب فرمائے آمین بجاہین نبی آمین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم